اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو بتانے والوں کہ کس طرح سے ہم اپنی مرضی کے ریسرچ پیپرز ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اپنی مرضی کے ریسرچ پیپرز کو ڈاؤنلوڈ کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے کوئی ایک فیلڈ سیلیکٹ کی ہے اس میں ہم کوئی پرٹیکلر ایریا ہے جس کے اوپر ہم کام کرنا چاہ رہے ہیں تو مجھے کیسے بتا چلے گا کہ لاکھوں کے تعداد میں ریسرچ پیپرز ہیں ان میں سے میری مرضی کے یا میری جو فیلڈ کے ریلیٹڈ پیپرز ہیں وہ کونس ہیں اور پھر ان کو ڈاؤنلوڈ کیسے کرنا ہے تو اگر آپ ریسرچ سکولرز ہیں اور آپ اسی طرح کے کسی پرابلم میں پسے ہوئے ہیں تو آپ کے لئے یہ ویڈیو بہت امپورڈل ہے لیٹس سٹارٹ سب سے اوپن کریں سب سے پہلے اوپن کریں اپنا جو ڈراؤزر ہے جیسے میں گوگل اوپن کر رکھا ہے اس میں آپ اوپن کریں گوگل سکولر لینچ گوگل سکولر اوپن کیا اس کی ویب سائٹ کھول گئی اور آپ کام کرنا چاہتے ہیں مثال کے طور پر بائیو سنسرز فار فوڈ سیفٹی یا فوڈ انیلیسس اس کے اوپر آپ جو ہیں وہ بائیو سنسرز دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون کونسے بائیو سنسرز ہیں جو فونڈ کی انیلیسس کے لئے استعمال ہوتے ہیں اور پھر دوسری بات آپ لیٹسٹ جو ریسرچ پیپرز ہیں ان کے اوپر کام کرنا چاہتے ہیں کوئی ریویو لکھنا چاہتے ہیں آپ لیٹسٹ ریسرچ پیپرز جہاں سے لیفٹ سائیڈ سے یہ جو والا کالم بنا ہوا ہے اس میں سے آپ جو ہے سنس 2019 کے اوپر کلک کریں کیونکہ 2019 چل رہا ہے اور اس میں جو ہے وہ جتنی بھی ریسرچ پیپرز آپ تک آ چکے ہیں میں ان سب کو پڑھ کر ایک ریویو لکھنا چاہتا ہوں یا پھر وہ ہی میرا ایری آف انٹرسٹ ہے اچھا جی سب سے پہلا پیپر ہے انزائنز ان بائیو سینسرز فر فوڈ کوالیٹی ایسسمنٹ اس کے اوپر کلک کرتے ہیں ابھی ہمیں نہیں پتا کہ یہ میری مرضی کا ہے میرے کام کا ہے یا نہیں جسٹ ہم نے اس کے اوپر کلک کر کے دیکھا ہے کہ چیک کرتے ہیں کہ یہ ہے کیا یعنی ہمارا مدہ ہی یہ ہے کہ ہم نے چیک کیسے کرنا ہے کہ یہ والا پیپر میرے کام کا ہے یا نہیں فیلڈ ہمارا مدلابہ آج ٹاپک ہی ہے اچھا یہ اوپن ہو گیا سائنس ڈائریکٹ نے اس کو پبلش کیا ہے اس کا ایبسٹریکٹ جو ہے یہ سارا جس اور ایبسٹریکٹ پڑھنا پڑے گا اچھا جب ہی ایبسٹریکٹ آپ پڑھیں گے تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ اچھا یہ والا جو پرڈگل ریسرچ پیپر ہے یہ میرے کام کا ہے یا نہیں اچھا اگر تو آپ 10% بھی آپ کے کام کے ساتھ تو آپ کو اس میں سے کوئی نہ کوئی آئیڈیا مل سکتا ہے اچھا اب آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتے ہیں اور ڈاؤنلوڈ کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا ڈی او آئی نمبر جو ہے ڈی او آئی نمبر اس کو فائنڈ اوڈ کریں اور مومن یہ ایبسٹریکٹ کے اوپر ہی کہیں لکھا ہوتا ہے مثال کیوں تو بھی یہ یہاں بیس اس میں ڈی او آئی آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہی اس کا نمبر ہے اس کو کوپی کر لیں کوپی کرنے کے بعد آپ لے آئیں اس کو سائنس ہب میں س سی آئی ڈیش ایو بی دنیا کی سب سے پہترین ویب سائٹ فری آف کاسٹ جو ہے وہ پیپرز کو ڈاؤنلوڈ کرنے کے لیے وہ جو ڈی او آئی آپ نے وہاں سے کوپی کیا تھا اس کو یہاں پیسٹ کریں اور پیسٹ کرنے کے بعد اوپن پر کلک کریں جو ہی آپ اوپن کے اوپر کلک کریں گے تو تھوڑی دیر میں آپ کا ریسرس پیپر جو ہے اس کا ڈاؤنلوڈ فائل انفو جو ہے وہ اوپن ہو جائے گی لیں جی اوپن کے اوپر کلک کریں اور پھر لیں جی وہ یہ ہے جی وہ ریسرس پیپر اس میں انٹرڈکشن ہے بائیو سینسرز ہیں اور پھر اس میں بلا بلا بہت ساری اور چیزیں اچھا اب ایک بہت ہی امپورٹنٹ باتز جو کہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اب آپ کو بتا چل گئے بھئی یہ والا ریسرس پیپر سارا آپ نے دیکھ لیا وہاں تو صرف ایبسٹریکٹ تھا یہاں اس کی پوری جو ہے وہ بارڈی ہمارے پاس آگئی اس میں ایبسٹریکٹ ہے اس میں ریسرچ میتھوڈالوجی ہے ریزرلٹ ہیں انیلیسس ہے انکلوجن ہے بلا 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 ساری چیزیں آگئے اچھا اب اس کے انڈ پہ چلتے ہیں وہاں پہ ریفرنسز دیا ہوں گے یہ ریفرنسز دیا ہوں گے اگر تو یہ والا پیپر آپ کے کام کا ہے تو پھر اس کے ریفرنسز بھی آپ کے کام کا ہے اس کے ریفرنسز کو فردر دیکھ لیں جو جو آپ اس کو پڑھتے جائیں گے آپ کو پتا چلتا جائے گا کہ یہ والی بات یہ والا آئیڈیا اس نے کہاں سے کوپی کیا یا کہاں سے اس نے انٹویشن لی ہے یا کام جو بھی آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا پھر یہ والے جو ریسرچ پیپر ہیں یہ آپ کو یہ بھی آپ کو دیکھنے چاہیے انڈیویجولی وان بے وان اس کو بھی دیکھنا چاہیے مثال کے طور پر ہم یہی پہلے والے کو دیکھ لیتے ہیں کہ پہلے والا جو ریسرچ پیپر ہے یہ ہمارے کام کا ہے یا نہیں تو اسی طرح اس کو جو ہے وہ لے چلیں اس میں گوگل سکالر میں اور گوگل سکالر میں لے کے جانے کے بعد اس کو یہاں پیسٹ کر دیں اوپن ہو گیا پہلے والا یہ پہلے والا یہ اس کو پر کلک کریں اور پھر اسی طرح اس کا ابسٹرکٹ بھی پڑھ لیں اس کا ابسٹرکٹ بھی پڑھ لیں اس کے کیورڈز بھی دیکھ لیں اگر تو یہ آپ کے کام کہے تو اسی طرح پھر اس کا ڈی او آئی نمبر کاپی کریں اور کاپی کرنے کے بعد اس کو لے آئیں آپ سائنس ہب میں اور پھر یہاں پہ اس کو پیسٹ کریں اور پیسٹ کرنے کے بعد اس کو ڈانلوڈ کر لیں اب مزید کی بات یہ ہے کہ اس سارے طریقے کے ذریعے ہم بہت سارے جو پیپرز ہیں ان کو ڈانلوڈ کرنے میں کام جب ہو سکتے ہیں اسی طرح آپ کو بے شمار ریسرچ پیپرز جو ہیں وہ ڈانلوڈ کر سکتے ہیں لیکن اصل پرابلم یہ ہے کہ ریسرچ پیپرزو لاکھوں کی دداب میں اویلیوڈ ہیں لیکن ان میں سے ہمارے کام کا کونس ہے اس کو ڈھوننا یہ اصل ٹاسک تھا تو اس کو ڈھوننے کا طریقہ میں نے آپ کو بتایا کہ سب سے پہلے تو آپ گوگل سکالر میں جائیں وہاں آپ نے ریسرچ کے ریلیٹر کیورڈز جو ہے وہ بھی جس پہ آپ کام کرے ہیں وہ کیورڈ دیں کیورڈ دینے کے بعد اپنے ریسرچ پیپرز بہت سارے گھل جائیں گے ان میں سے ریسرچ پیپرز ایک ایک کر کے جو ہے ان کو اپن کرتے جائیں اس کا اپسٹریکٹ پڑھیں اس کی کیورڈز دیکھیں اگر تو وہ آپ کے کام کے ساتھ تھوڑا بہت ریلیٹڈ ہے تو اس کا ڈی او آئی نمبر پکڑیں ڈی او آئی نمبر کو آپ سائنس ہب میں ڈالیں وہاں سے اس کو جو ہے ڈانلوڈ کر لیں ڈانلوڈ کر لیں گے تو اس کا وہ پورا جو سبجیکٹ ہے وہ آپ کے پاس آ جائے گا اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں پڑھ سکتے ہیں سمجھ سکتے ہیں اور پھر اس کو ڈیٹلائز کر سکتے ہیں that's it thank you very much for watching اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو کمنٹ ضرور کریں لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں thank you very much good bye